بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائے ہوں چکن باربی کو رول کی ریسیپی جس کے ساتھ میں نے سپیشل ساوس کو ریڈی کیا ہے بہت ہی زبادت فلیور کے بنتے ہیں اور بہت ہی کوئکلی ریڈی ہوتے ہیں یہ اومیٹ رول اس سے ضرور ٹرائی کیجئے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے تو آئیے چل کر دیکھتے ہیں کہ رول کو میں نے کس طرح سے ریڈی کیا ہے رول کو ریڈی کرنے کے لئے یہاں پر میں نے جنجر گالک پیس لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے یوگرٹ لیا ہے ایک پاو میں نے بونلس چکن لیا ہے جس کے میں نے کیوپس کی شیپ میں کٹنگ کر لیا اور ریڈی پراتھے لیا ہے آپ چاہیں تو ہومیٹ پراتھے بھی یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر چکن کو میرینیٹ کریں گے ہاف ٹی سپون سالٹ شامل کیا جائے گا گرم مسالہ پاورڈر جائے گا ہاف ٹی سپون بلیک پیپر جائے گا ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون زیرا پاورڈر جائے گا ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر جائے گا ون پینچ میں نے فوڈ کلر لیا ہے زردے کا یلو کلر اسے شامل کیا جائے گا اسے کلر زبادست آتا ہے اور یہاں پر ون ٹیبل سپون میں وائٹ وینیگر شامل کر رہی ہوں سفیز سرکہ اگر آپ کے پاس لائمن جوس ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے ون ٹی سپون جنجر کالک پہ شامل کر لیا تھا اور یہاں پر ٹو ٹیبل سپون یوگرٹ کو شامل کیا ہے اب ان سب کو پروپرلی مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اس کو میرینیٹ کیا جائے گا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے جتنا زیادہ آپ میرینیٹ کریں گے استنا زیادہ ہی چکن کا فلایور بہت ہی اچھا آئے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیا سب سے پہلے پین میں یہاں پر میں ٹو ٹیبل سپون آئل شامل کروں گی اور اس کے بعد اس میں چکن شامل کر لیں گے آئل گرم ہو چکا ہے تو یہاں پر چکن کو شامل کر لیں گے چکن کو یہاں پر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چکن کو ریڈی کر کے آپ فریز کر سکتے ہیں اس طرح سے رول کو ریڈی کرنا بہت ہی کنوینیٹ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا رول ریڈی کرنے کا موڈ ہو چکن کو فریزر سے نکالیں پراتھا وغیرہ فرائے کریں اور جھٹ پر سے یہ زبردستا رول ریڈی ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں چکن کو میں نے مکس کر لیا ہے اچھی طرح سے اس کو سلو فلم پر کور کر دیں گے تقریباً 15 منٹس کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے چکن جب تک کوک ہو رہی ہے تب تک ہم یہاں پر اس کی سپیشل ساوس کو ریڈی کریں گے اس کے لیے ہاپ کپ میں نے یوگرٹ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے یہاں پر مایونیز لیا ہے باؤل میں یہاں پر جوگرٹ کو شامل کریں گے مایونیز کو شامل کر لیں گے اور اس کے پر ڈرائی اس فیسل شامل ہوں گے کارٹر ٹی سپون یہاں پر سالٹ شامل کیا جائے گا ہاف ٹی سپون زیرہ پاودر جائے گا ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاودر جائے گا ہاف ٹی سپون گارلک پاودر جائے گا اگر آپ کے پاس گارلک پاودر نہ ہو تو آپ لہسن کا پیس بھی شامل کر سکتے ہیں اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے بلکل پروپر لی یہ ساس ریڈی ہوگا اس طرح سے دیکھیں بلکل کریمی سا یہ ساس ریڈی ہوئے رول کے ساتھ یہ بہت ہی زبدس لگتا ہے تو یہاں پر ہماری چکن دیکھیں ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی زبدس سی سپائسی سی چکن ریڈی ہوئے یہاں پر دیکھیں سائٹ پر میں نے کوئلہ گرم کرنے کے لیے رکھا ہے چکن میں یہاں پر کوئلے کا دھواں دیا جائے گا اس طرح سے چکن میں باربیکیو فلایور آتا ہے جو کہ بہت ہی زبدس لگتا ہے رول میں تو یہاں پر بریٹ کا میں نے پیس رکھ لیا اگر آپ کے پاس گھر کی روٹی بھی ہو تو اس کا بھی آپ پیس رکھ کر اس کے اوپر اس طرح سے کوئلہ رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر تھوڑا سا آئل شامل کر لیں گے اس طرح سے اس کا دھواں نکلنا شروع ہوگا اور اس کو کور کر لیں گے تقریباً ٹو منٹس کے لئے اس طرح سے اس میں فلایور آ جائے گا بہت ہی زبدس سا اور اب دیکھیں یہاں پر میں کوئلے کو ہٹا رہی ہوں اور زبدس سا خوشبودار سا چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اسے میں ڈش آؤٹ کر لوں گی یہاں پر دیکھیں پراتھے کو فرائر کریں گے اس کے لئے ہلکا سا میں یہاں پر آئل شامل کریں پراتھے کو شامل کر کے اس کے اوپر بھی ہلکا سا آئل شامل کر لیں گے زیادہ آئل شامل نہیں کیا جائے گا ادروائز رول میں بہت زیادہ آئلی پراتھا اچھا نہیں لگتا اور یہاں پر دیکھیں کتنا ہمارا زبدس سا پراتھا ریڈی ہوئے پھول کے اور دونوں سائٹ سے زبدس سا شیڈ آ چکا ہے تو اب اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے یہاں پر دیکھیں ہماری ساری چیزیں ریڈی ہیں چکن پراتھا ساوس اور انین تو اب رول کو سب سے پہلے ریڈی کریں گے اس کے لئے پراتھے کے اوپر جو ہم ساوس کو سپریٹ کر لیں گے یہ آپ اپنی چوئس کے مطابق کم زیادہ سپریٹ کر سکتے ہیں اس کی ساوس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بکاوز اس سے رول کا جو فلایور ہے بہت ہی انینس ہوتا ہے اگر آپ ساوس ریڈی نہیں کریں گے اور سمپل رول بنائیں گے تو فلایور اتنا اچھا نہیں آئے گا تو یہاں پر دیکھیں ہماری چکن زبدس ہی ریڈی ہے سو میں آپ کو ڈیریک رول کر گئے یہاں پر دیکھیں بتا رہی ہوں اس طرح سے سمیلر ویہ میں دوسرا رول جو ہے وہ بھی سی طرح سے ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارے چکن بر بی کی رول ریڈی ہو چکے ہیں ساوس کے ساتھ بلکل ریسٹرونل سٹائل کے بنتے ہیں اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی آسانی کے ساتھ ریڈی ہو جاتے ہیں آئی ہوپ آپ کو آج ہی رول کی ریسیپی پسند آئی ہوگی